بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم کی کچھے کیمے کی ٹکیا بنانے لگ گئے ایک کلو کیمے اور اس کے ساتھ آپ کو نظر آرہا ہوگا چربی بھی ہے دو ادر پیاس کو میں نے صرف چوب کیا ہے اور وہ بھی ہاتھوں سے کیا ہے یہ نہیں کہ ان کو آپس میں ایسے مسئل نہ ہے کہ یہ یک جان ہو جائیں یقین کریں اس سے بہت اچھا ہے اس کا میتھڑت ہے اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ زیرے کو میں نے گونڈے میں کیا ہے اور یہ دیکھیں اس کی خوشبو آرہی ہے دنیا کو بھی گونڈے میں کیا ہے کچھے برطن میں کریں گے بہت اس کا ٹیسٹ الگ قسم کا آئے گا اب ان کو بھی میں نے مسئل دیا ہلدی لی ہے کشمی ہلدی لی ہے آدھا چمچ اور کشمیری لال مرچ تھوڑا سا سوکہ دنیا پیسا ہوا اجوین لی ہے دو چھٹکی اور چلی فلیک گرین چلی اور ساتھ نامہ خس بیسائے گا یہ میں نے اپنے ٹیسٹ کے حساب زیادہ چمچ ڈالیا تو آپ اور بھی ڈال سکتے ہیں ان کو اب اتنا مسئل نہیں ہے کچھ لوگ آٹا ڈالتے ہیں میں اس میں ڈال رہی ہیں بریٹ کیونکہ آٹا پھر اندر سے کچھا کچھا محسوس ہوتا ہے بہت دفعہ ایک ادر لیمن جوس نکال کے اس کو ڈال دیا ہے اس سے بھی جوسی سے بن جائیں گے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے لیول سے اب ان کو بھی میں نے بڑی اچھی طرح مسئل نہیں ہے اب ایک گھنٹے کے لیے میں نے اس کو ڈال دی ہے ایک گھنٹے بعد ٹکیوں بنائی تو بڑے لچک والی بن گئی ہیں اور یاد رہے کہ میں نے ایک بریٹ ڈالی تھی وہ کام تھی پھر میں نے ایک اور ڈال دی پھر وہ صحیح گندا گیا ہے آٹھے کی طرح یہ دیکھے چھوٹے چھوٹے ٹکیاں بن گئی ہیں کوئی ایگ نہیں لگانا کوئی چیز نہیں لگانا آپ نے نیائیڈ کی ہے اسی سے نا جو بریٹ سے نا لچک آگئی ہے آٹھا پھر بھی کچھا رہ جاتا ہے بریٹ جو ہے نا وہ بڑے تیسٹی اور بڑا اب اس کو میں نے ڈامپ دیا ہے ڈامپنے سے نا اس کا جو نمی ٹکیوں کے اندر وہ بڑے اچھی آئے گی اندر سے پک بھی جائیں گی اور اندر سے نا نرم رہیں گی سوفٹ سوفٹ بڑی اچھی بچوں نے کھائی ہیں بڑی اچھے لگئے ہیں یہ ایک رون پھر میں ڈا رہی ہوں کچھ میں نے سیف کر لی ہیں یہ دیکھیں اور یہ بھی پڑی ہوئی ہیں اب میں نے کچھ ساری بن گئی ہیں یہ دیکھیں ان کو اب میں توڑ کے آپ کو دکھاتی ہوں ٹیسٹ کر کے اندر سے کتنی جوسی اور یہ دہی لگا لیں زیرہ ڈال کر بڑا اچھا بنتا ہے